محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا کمری مہینہ ہے ماہ محرم ان چار مقدس اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں ارباط الگرم کہا گیا ہے جبکہ حدیث میں ان کی وضاحت یوں ہے کہ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے ہرنف والے ہیں تین تو لگاتار ہیں یعنی زلکد، زلحج اور محرم جبکہ چوتھا رجب ہے جو جمادی استانی اور شبان کے درمیان میں پڑتا ہے اسی طرح ماہ محرم کی فضیلت اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے حدیث میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے محرم الحرام کے روزوں کی اہمیت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرز نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک فرز نماز کے بعد افضل نماز درمیانی رات کی نماز ہے اور رمضان المبارک کے بعد افضل روز اللہ کے مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی صحیح اہمیت حضیلت اور مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس حرمت والے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق دے آمین سمامی سمامی